الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منبر اتیک ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب آپ صلی اللہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیک ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوال ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور حسب معمول ہم سب سے پہلے اپنے ٹوپک کی طرف آتے ہیں انسان ہر چیز کو اکل سے سمجھتا ہے لیکن ایمانیات کو اکل سے نہیں سمجھا جا سکتا اس کے لئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعالیہ وصحبی اجبائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر یہ جملہ صحیح نہیں ہے انسان نہیں وجود وجود ٹھیک ہے ہر چیز کو اکل سے سمجھتا ہے ٹھیک ہے جب آپ انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد روح ہوتی ہے صحیح بلکل ٹھیک علماء کا یہ ارشاد ہے کہ جب الانسان بولا جائے گا تو اس سے مراد روح ہوگی ٹھیک ہے روح بدن میں ہے تو رشتے ہیں ابا جی ہے بھائی صاحب ہیں بین ہے ماں ہے جب روح نکل جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے میری ماں کو غسل دو میری ماں کا جنازہ پڑھو میرے بابا جی کو دفن کرو میرے بھائی کا جنازہ پڑھنے میت بلکل ٹھیک اس کا مطلب ہے انسان تو روح ہے صحیح بلکل صحیح یہ جو بدن ہے یہ مادی ہے اس کو مادی اکل دی گئی ہے اور مادی اکل کی رسائی مادی چیزوں کی باویکیوں کو سمجھنے تاک صحیح بلکل صحیح یہ اس کا اصل جو ہے وہ روح ہے اور روح کی بنیاد جس طرح اس کی بنیاد اکل ہے اس کی بنیاد قلب ہے قلب یہ ایک پمپنگ مشین ہے اس میں ایک لطیف ربانی ہے جو عالم امر سے ہے جسے آج کی سائنس سیٹل ہارٹ کہتی ہے صحیح سائنس کی زبان میں اسے سٹل ہارٹ کہتے ہیں اور اسے قرآن کریم اسے کبھی افہدہ کہتا ہے کبھی قلب کہتا ہے تو وہ جب بیدار ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ انسانی ضروریات کو تلاش کرتا ہے انسانیت یہ ہے کہ جس میں روح کی بالیدگی بھی ہو اور جسم کی پرورش بھی ہو صحیح بلکل یہ انسانیت ہے اور صرف جسم پلتا رہے اور روح مر جائے تو یہ غیر انسانی ہے یہ حیوانی زندگی ہے یہ ہر جانور کو یہ حیات نصیب ہے کہ وہ اپنے وجود کی ضروریات کا ادراک بھی کر لیتے ہیں اور ان کی تکمیل کے ذرائع بھی جھون لیتا ہے بلکل صحیح ایک چڑیا سے لے کر ایک عام چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اپنے بچے بھی پال لیتے ہیں اپنا ٹھکانہ بھی ڈون لیتے ہیں بادل بارش میں سر چھپا لیتے ہیں گرمی سردی جانور جنگل میں گزار لیتے ہیں صحیح تو یہ جو مادی زندگی ہے یہ تو جانور بھی گزار لیتے ہیں اگر انسان نے بھی یہی گزاری تو قرآن کریم فرماتے ہیں اولائے کا کلعالم یہ تو چھپاؤں کی زندگی ہے اللہ خبر فرمایا بل ہو مادل یہ انسان ہو کر چھپاؤں کی زندگی گزارت یہ تو ان سے بدتر ہے وہ تو انہیں تو اللہ نے پیدا چار پائی کیا اسے تو انسان بنایا تو انسانی زندگی چھوڑ کر اس پر چلا گیا تو انسانی ضروریات کو سمجھنے کے لیے لطیفہ ربانی ہے قلب ہے جو ذکرِ الٰہی سے روشن ہوتا ہے دل یہ بدن مادی غذا سے صاف ستری حلال پاکیزہ غذا سے اس میں حسن آتا ہے قوت آتی ہے اور صاف سترِ اقاعد و نظریات اور کردار سے روح میں بالیدگی آتی ہے وہ اس کی غذا ہے یہ اس کی غذا ہے اس کی غذا ہے بلکل ٹھیک اس کی بیماریاں اور اس کا علاج ہے گناہ خطا اس کی بیماری ہے توبہ اس کا علاج ہے رجوع اللہ اس کا علاج ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا اسلام نے اسی لیے پانچ دفعہ دن میں فرض قرار دے دیا کہ کم کم پانچ دفعہ تو ضرور حاضری دونا اللہ کی بارگاہ اور زیادہ جاؤں تو بہت اچھی بار ہے تو صرف اقل سے پرکھنا جو ہے یہ تو عالمِ کفر میں ہے اب عالمِ کفر جب اقل سے پرکھتی ہے تو انہوں نے قیامِ امن کے لیے بامی جا دی ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے اچھا جی میڈل ایسٹ میں عراق میں قیامِ امن کی کوشش کر رہے ہیں تباہ کر دیا اور ممالک جتنے اجاڑے افغانستان میں جی قیامِ امن اور انصاف چاہیے تباہ برباد کر دیا اسلام نے جہاں جنگ بھی کی وہاں برائی کے خلاف کی برائی ختم ہو گئی تو جنگ رک گئی جہاد تھا جنگ نہیں تھی صحیح جہاد ہوتا ہے برائی کو ختم کرنے کی کابش اسلام نے جنگ کی اجازت نہیں ہے جنگ ہوتی ہے دشمن کو مٹانے کی کوشش اس کے وسائل تباہ کرنے کی کوشش صحیح اسلام نے کہا نہیں زندگی کی وسائل تباہ نہیں کیے جائیں گے سب کوئی ازا نہیں دی جائے گی جو لوگ اسلام کفر کے حق میں انسانوں کے حقوق کے خلاف میدان میں آئیں گے ان سے لڑا جائے گا یہ جہاد ہے اگر وہ بھی توبہ کرنے گا نہیں ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں تو جنگ ختم ہو جائے گی سبان اللہ وسائل بند نہیں کی جائیں گے پانی میں ظاہر نہیں پھینکا جائے گا فصلے نہیں جلائی جائیں گے درخت نہیں کاٹے جائیں گے عبادت خانے نہیں گرائے جائیں گے کافر ہے کفر کی طرح سے عبادت کرنا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا اس کا عبادت خانہ نہیں گرائے جائے گا یہ حساب اسے اللہ نے لینا ہے کہ وہ کس دین پہ تھا صحیح لیکن انسانی معاشرے میں خرابی پیدا نہ کریں صحیح اچھا یہ ایک بنیادی سا نکتہ ہے اس کو ذرا اور واضح کر دیجئے گا کہ جہاد کا مقصد کلمہ پڑھوانا نہیں ہے بلکہ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکنا ہے اس کو روکنا ہے بس کلمہ اس نے مرضی سے پڑھنے پڑھے نہ پڑھے اس سے اللہ نے اختیار دیا ہے بلکہ صحیح من شعف اليومن ومن شعف اليکفر جو چاہتا ہے وہ ایمان اللہ جو نہیں چاہتا کفر کر کے دیکھ لیں لیکن حدود انسانی جو اللہ نے دی ہیں ان کے اندر رہے اپنا حق لے دوسرے کا حق نہ مارے اپنی حد کے اندر رہے کافر کو تحفظ حاصل ہے اگر حکومت مسلمانوں کے پاس ہے تو کافر کی عبرو کا حفاظت کافر کی جان کی حفاظت کافر کے مال کی فاظت ان پر فرض ہے کافر کے علاج مال جائے ان پر فرض ہے کافر کے بچوں کی تعلیم و تربیت ان پر فرض ہے حتیٰ کہ ملک پر حملہ ہو جاتا ہے تو کافر کا تحفظ مسلمانوں پر فرض ہے کافر جہاد میں نہیں جائے گا صحیح مسلمان لڑیں گے اس کی جگہ اور اس کو تحفظ دیں بلکل صحیح بلکل صحیح یعنی کہ یہاں تک ہے کہ ایک کافر کو بھی تحفظ دیا جارہ ہے پورا انسانی حقوق سارے اس کے انسانی حقوق محفوظ ہوں آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کلمہ پڑھو نہ یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے جہاں وہ انسانی حقوق میں مداخلت کرتا ہے وہاں روکا جائے گا اس کا نام جہاں سبحان اللہ خواہ وہ ظاہر ہے وہ جب کافر تھے یا وہ دارہ اسلام میں نہیں آئے تھے تو یقیناً وہ اپنوں کے ساتھ ہی ظلم کرتے ہوں گے نا تو وہ ان کے اپنوں کے ساتھ ظلم کرنے کو بھی اسلام برداشت نہیں چاہتا انسان کے ساتھ انسان زیادتی نہ کر تو یہ جو اب حضرت جی دور ہے جس میں مسلمان مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ انسلام ہے کہ نا یہ کوئی اسلامی کام سوڑ یعنی یہ تو وہ مسلمان ہیں جو غیر مسلم کو بھی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں دیکھ سکتا تو یہ کیسے دیکھ رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ ہیں نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے غیر مسلم تھے بارگاہ نبی میں کچھ سمجھنے سیکھنے کو آئے وہاں ٹھہرے مسجد نبی میں ایک کافر نے پیش آف کر دیا تو صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے خفا ہو رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کس کی گردن مار دینی چاہے آپ نے فرمای نہیں وہ کافر ہے اسے نہیں پتا کہ مسجد کا احترام کیا ہے نبی کی عظمت کیا ہے مسجد نبی کا کیا احترام اسے نہیں پتا اسے کچھ نہ کہو جتنی جگہ پیش آف سے نہ پا گئی یہ مٹی کھود لو اور یہ مٹی اٹھا گربار پھینگے صحیح اسے کچھ نہیں کہا گئے کہ اسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے جو وہ پوچھنے آیا اسے وہ بتاؤ اور عزت سے رخلت کر بلکل صحیح تو یہ جو عقل کی بات ہو رہی تھی تو عقل کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے مادی وجود مادی وجود کا علاج دریافت کرنا ضروریات دریافت کرنا ان کی تکمیل کے ذرائع دریافت کرنا یہ عقل کا ٹھیک ہے اور روح ہے انسان روح ہے دل کے افتہائی وہ لطیف قلب ہے دل ہے اس میں اللہ کے نام سے روشنی پیدا ہو اس کی آنکھ کھلے وہ حقائق کو جانے اور وہ وہ کردار اپنائے جس میں اللہ کی رضا نصیب اور اللہ کی ناراضگی سے بچے روح کی بیماری اللہ کی ناراضگی نافرمانی گناہ ہے اور روح کی صحت توبہ اور اس کا علاج عبادتِ الہی اور ذکرِ الہی ہے بلکل صحیح اور اس کے لئے دل ہے دل ہے بلکل ٹھیک ہے حضرت جی مجھے ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے بریک پہ جانا ہے اور واپس آگے پھر جو لوگوں کے سوالات ہیں وہ پریام میں شامل کریں گے ناظرین نے مہترم اگر آپ بھی اس پریام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 0334 955 021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almushar.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس اپیسوڈ میں اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کمرشل پر ایک حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہی ہیں موسیقی 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 پریہم بے پر خوشیم دید ناظرین محترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہتی محترم جنب حضرت امیر محمد کرم آمان ساب حضرت جی سوالات کا سلسنہ شروع کرتے ہیں فضل الرحمان نے لاہور سے بعض مذہبی شخصیات سرخ رنگ کی ٹوپی اور سرخ رنگ کا مفلر استعمال کرتے ہیں ایک ساتھ تک ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی پابندی نہیں ہے سرخ ہو سبز ہو سفید ہو کسی نے کوئی سیاسی طور پر کوئی خاص نشانی بنائی ہوئی ہو لیکن اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے گی یہ اس سے ثواب ہو رہا ہے نہیں نہیں ثواب گناہ کوئی نہیں ثواب گناہ میں لباس میں آزادی ہے کہ آپ کا سطر عورت ہونا چاہیے بالکل صحیح ہے جس بھی رنگ کا آپ پہتے ہیں جس بھی رنگ کا ہے جس بھی طرح کا ہے عورتوں سے مشابعت نہ ہو اچھا یہ عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو خانقائیں ہیں ان کے اپنے اپنے کچھ جیسے ٹوپی ہے تو اس میں مختلف طرح کی ٹوپی ہوتی ہے ان کی کسی کی پانچ وہ کونوں والی ہوتی ہے کسی کی چار والی اسی طرح سے کوئی امامہ جا ہے وہ سفید رنگ کا پہنتا ہے کوئی سبز رنگ کا پہنتا ہے کوئی بلیک کلر تو یہ ان کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں آپ ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے اچھا ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے ہر کمپنی کا ٹریڈ مارک ہوتا ہے کون سا گناہ ہے کہ کوئی سبز پہنتا ہے تو پہنتا رہا ہے بلکل صحیح بات ہے چھرن کوئی پابندی نہیں کہ فلان رنگی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو وقت کے مطابق گرمی سردی کے مطابق زمانے کی روش کے مطابق بلکہ علماء فرماتے ہیں اس آیت کے طاعت لکھتے ہیں کہ بندے کے رہن سین سے لباس سے سمجھانی چاہیے کہ اللہ نے اسے کیا سٹیٹس دیا سبحان اللہ بلکل ٹھیک جتنی اس کی حیثیت ہے مالی وہ نظر بھی آنی چاہیے یہ بھی اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے سبحان اللہ اور جو بہت کچھ ہوتے ہیں اور نظر کچھ نہیں آتے یہ نہیں کہ کروڑوں رکھ کے تو بکھمنگوں کا لباس پہنے پھرے یا ادار لے کے کروڑ پتیوں کا لباس پہنے پھرے یہ دونوں درست ہیں درست نہیں ہے جتنی حیثیت ہے ویسا لباس سے بھی نظر آنا چاہی اس کا رنگ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اگر کوئی ٹریڈ مارک رکھتا ہے آہ وہ کوئی رکھتا ہے اپنے اپنی فرمے ہیں اور فرموں کی ضروریات ہیں وہ دور سے پہچھ آنا جائے گا آہ وہ ٹریڈ مارک ہیں وہ نہیں محمد جعوید اقبال ہے فیصلہ بات سے کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا کس حد تک جائز ہے نہیں جھوٹ نہیں ہوتا یہ دو چیزیں ہیں ایک جھوٹ ہوتا ہے ایک کو علمات توریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے توریہ جھوٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن وہ سچ بھی نہیں ہوتا صحیح یعنی ایسی بات ہوتی ہے جس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی کو کسی سے بدگمانی نہیں ہوتی تو کسی کو مشکل سے نکالنے کے لیے یا کسی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر ایسا جملہ کہہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے بلکل ٹھیک توریہ کہتے ہیں توریہ اسے کہا وہ جھوٹ نہیں ہوتا وہ سچ بھی نہیں ہوتا جھوٹ بھی نہیں ہوتا وہ توریہ ہوتا ہے مثلا دو بھائی ہیں آپ پس میں ان کی بول چال بند ہے آپ ایک چھوٹے بھائی سے ملتے ہیں تو کل یار تمہارا بڑا بھائی ملا تھا وہ بڑا پریشان تھا تمہارے لیے کہہ رہا تھا کہ بھائی مجھ سے تو ناراض ہے لیکن سنیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حالانکہ وہ بھائی پریشان تو آپ سے ملا ہے اس نے پریشانی ظاہر نہیں کی اب اس میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہے لیکن اس کے دل میں اس کے دل میں ایک ہمدردی پیدا ہوگی آپ بڑے سے ملتے ہیں کہتے ہیں یار چھوٹا کہہ رہا تھا عرصہ ہو گیا بڑے کو دیکھا نہیں آپ تو آنکھیں ترس گئی ہیں آپ بڑا دل کرتا ہے حالانکہ اس نے ایسا کہا تو نہیں اب آپ کے اس بے ضرر جھوٹ سے اگر وہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں ناراض کی دور ہو جاتی ہے تو کیا رہا ہے لیکن یہ جھوٹ سچ بھی نہیں ہے تو ایسا جھوٹ بھی نہیں جس میں کسی کا نقصان ہو ٹھیک ہے بلکل صحیح لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں اسی طرح گھر میں بیوی کہتی ہے جی آج تو آپ کی والدہ نے میرا یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ہو گیا وہ آپ کہتے ہیں جی بلکل امہ نے ایسا ہی کیا امہ کی عادت یہ ایسی اس نے ایسا ہی کیا ہوگا حالانکہ آپ کے دل میں امہ کی عزت ہے آپ دل سے نہیں کہہ رہے لیکن بیوی تو بہل گئی صحیح ماں کہتی ہے بیوی نے یہ ظلم کر دیا وہ آپ کو پتا ہے اس بیچاری نہیں کیا کچھ نہیں آپ کہتے ہیں یہ ہے یہ ایسا امہ یہ خاندان ہی ایسا ہے امہ کا دل بہل گیا بگڑا دونوں کا کچھ نہیں ہے کیا بات ہے بلکل صحیح تو اسے توریا کہتی ہے بلکل ٹھیک ہے اب دوستہ رہے پاک پتن سے اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کے لئے پیدا فرمایا تو پھر اسے بھوک پیاس سے مبرہ کیوں نہ رکھا تاکہ وہ ہما وقت عبادت کرتا رہے اس کے لئے فرشتے وقت تھے ٹھیک ہے ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے ساری مخلوق تھی لیکن ساری مخلوق جو اللہ کی عبادت کرتی ہے وہ صرف اللہ کے حکم کی تابدار ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی ذرات خاکی سے لے کر آسمان عرش کرسی جنت تک ہر ذرہ اللہ کی عطاعت اور عبادت کرتا ہے بے شمار فرشتے ہما وقت عطاعت میں سر بستہ لیکن حکم کے پابند ہیں کسی محجورت نہیں کہ حاکم کی طرف نظر اٹھا کے لئے اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہیے کہ جو مجھے دیکھے جانے اور میرے حکم کی نہیں مجھے پہچان کر میری عظمت کی عطاعت کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میری بات مانے کہ وہ کہے کہ اس کی بات مانی جانی چاہیے سبحان اللہ جسے ہم عرفت باری کہتے ہیں سبحان اللہ اس نے انسان کو پیدا کر دیا اسے بھوک پیان ضرورتیں عورتیں بیویوں بچے اولاد بہت سی ضرورتیں بہت خوبصورت دنیا مولوی کہتے ہیں نا دنیا ایسی ہے دنیا ایسی ویسی نہیں ہے دنیا بہت شاکار ہے حسن کا دنیا تخلیق باری کا شاکار ہے بے شمار رذتیں بے شمار حسن اس میں بھر دیا حتی کہ اللہ نے اپنے مقابلے پہ رکھ دی ہے سبحان اللہ اتنی میٹھی اتنی حسین ہے کہ انسان درمیان میں کھڑا ہے ادھر دائیں طرف اللہ کریم کی تجلیات ہیں بائیں طرف دنیا ہے صحیح اس کی آزماش یہی ہے کہ دنیا پہ فدا ہوتا ہے یا اللہ یہ اسلام ہے وہ کفر رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانہ آتا ہے تو یہ شمع ہے جمال باری کے سامنے دنیا یہ بڑی حسین بڑی لذیذ بڑی میٹھی بڑی خوب جو کہتے ہیں دنیا کوئی شہر نہیں وہ خود دنیا کے لیے مر رہے ہوتے ہیں بے شک پیسہ پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح اپنے پاؤں پہ گھٹنوں پہ بہت سے دلوان رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا سمجھ جو مقدس ہوں یہ دنیا نہیں تو کیا ہے بلکل صحیح بات ہے دنیا کی برائی بھی کرتے ہیں اور دنیا ہی جمع کرتے رہتے ہیں ساری ہماروں دنیا بڑی خوبصورت بڑی حتیٰ حتیٰ کہ دیکھو اللہ کریم کے مقابلے پہ کھڑی ہے انسان درمیان میں یہ الک قسم کی مخلوق ہے یہ حکم سے نہیں جھکتا اسے اختیار دیا گیا ہے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں امہ شاکرم و امہ کفورا اب فیصلہ انسان کا ہے مجھ پہ قربان ہوتا ہے یہ دنیا کی لذتوں پہ بلکل صحیح بلکل ٹھیک بھائی تو انسان کے ساتھ اس لیے آزمائشیں لگ گئی ہیں کہ ان کے ساتھ ان سے نکل کر ادھر جاتا ہے یا یہیں فس کے رہ جاتا ہے اللہ حکم یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ جو اس کی برائی کرتے ہیں وہ بھی اسی کیسے رہے ہیں بے شک بے شک بلکل صحیح بات ہے اور جیسا کہ پچھلے پریہم کے اندر بات ہو رہی تھی عرفانِ ذات کے حوالے سے تو جو لوگ اس چیز کو پہچان کے کہ ہم کیا ہیں کیسے یہ ہمارا نظام اندر کا کیسے چل رہے ہیں پھر باہر کا کیسے چل رہے ہیں تو اصل میں جھکنا انہی کا جھکنا ہے باقی تو سب ڈراما ہے باقی تو ڈراما ہے اللہ کرے نکل بھی قبول ہو جائے چلو اچھوں کی نکل بھی اچھی اچھے کام کی نکل بھی اچھی تو اللہ وہ نکل قبول کر لے اور سجدہ تو کوئی کوئی کرتا ہے کوئی شک نہیں لاکھوں میں سے کوئی پیشانی ہوتی ہے جو واقعی سجدہ کر رہی ہوتی ہے باقی تو رسمیں ہیں باقی رسمیں بہرحال ہم تو کہتے کہ اچھی رسم کی نکل بھی اچھی اچھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کر لے اور کیا پتا کب وہ ادرام آج ہے لیکن میرے بھائی دیکھو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے سبحان اللہ فرمایا زندگی میں ایک تسبیح جس کی قبول ہو گئی سبحان اللہ اب یہ اس کیفیت میں وہ تسبیح ہے اللہ اکبر بھی تسبیح ہے سبحان اللہ بھی تسبیح ہے سبحان رب العظیم بھی تسبیح ہے سبحان رب العالی بھی تسبیح ہے الحمدللہ کسی وقت اس کیفیت میں کہ وہ عظمت حق سے آشنا ہو کر کہہ رہا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کے بخت جاگی ہے ایک تسبیح زندگی بھر کے گناہ معاف کرانے کے لیے اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اتنا کٹھن کام ہے کہ سو سو برس ہم زندگی گزار جاتے ہیں وہ ایک تسبیح نصیب نہیں کرتے ہیں اس کیفیت میں ایک تسبیح وہ ایک حضور حق نصیب ہو اور دل تسبیح واقعی کہ اللہ کو زیب دیتا ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے اس کے سامنے سجدہ نے سوچے کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں حضر جی مجھے ایک بریک پہ اصل انسانیت تو یہ ہے بالکل صحیح بات ہے مجھے ایک بریک پہ جانے کا کہا جا رہے ہیں کچھ اور سوالات سوالات پھر کافی سارے ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ہو پائیں گے ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پرگام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیچے 0334 955021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں almushar.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوٹ میں ہے اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے اعتبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیت جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک مختصر کمرشل پر ایک حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہی ہیں پریام ایک بار پھر خوش شام دید ناظرین مہترم آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہتی مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان سب حضرت جی اگر آپ سوال شامل کرتے ہیں مرضور احمد ہیں تحصیل رینالہ زلہ اکارہ سے اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے اور تقدیر کی حیثیت حتمی ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں یہ بھی تقدیر ہے یہ بھی تقدیر ہے میرے بھائی مجھے پتہ ہے کہ آپ اور ملک صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں مجھے پتہ ہے آپ نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے مجھے پتہ ہے آپ نے پاپس لاہور جانا ہے میں اپنی ڈائری پہ لکھ دوں کہ ملک صاحب اور آئیں گے منور عطیق بھائی اور وہ پروگرام ریکارڈ کریں گے اور لاہور چلے جائیں گے تو یہ اس میں آپ مجبور ہیں میرے لکھنے سے یہ تو آپ کو پتہ تھا تو آپ نہ لکھ لیا آپ آئے تو مرضی سے گئے مرضی سے تو اللہ کریم مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں کہ کوئی کیا کرے گا سبحان اللہ کرتے لوگ مرضی سے ہیں لکھ انہوں نے اپنے علم سے دیا کہ کون کیا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آلڈی ان کو پتہ ہے اللہ میں یہ کوئی خبر ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اللہ کا علم تو حضوری ہے سبحان اللہ مخلوق کب پیدا ہوئی وہ اور بات ہے اللہ تو عزل سے جانتے ہیں کہ مخلوق پیدا ہوگی میں کروں گا اس میں کون کس کتنے باڈی سلکس میں کیا کریں گے بندہ کیا کرے گا اسے تو چھوڑو اس کے ہر باڈی سلکی ہر حرکت اسے پتہ ہے اس نے لکھ دی سبحان اللہ اب آپ یہ بہانہ بنائیں کہ چونکہ لکھا تھا اس لیے میں مجبور تھا نہیں آپ نے چونکہ ایسے کرنا تھا اس لیے وہ میں ڈائری پہ لکھ دیتا کہ آئیں گے رحمت اللہ صاحب بھی منور بھی اور وہ پروگرام ریکارڈ کر کے چلے جائیں گے تو آپ اس میرے لکھنے سے تو نہیں آئے بلکل صحیح بات ہے میں تو آنا تھا آپ اپنے پروگرام اپنی مرضی سے آئے آپ نے مجھے بتایا مجھے پتا تھا میں نے لکھ اللہ جانتے ہیں کون کیا کرے گا فرشتہ جب جن کے عمال لے جا کر اللہ محفوظ میں جمع کراتے روضانہ والا روضانہ لے جاتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اس کہتے ہیں میں نے وہی لکھا ہے جو پہلے لکھا ہوا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن وہ علمِ الٰہی ہے بے شک ہم اس پہ مجبور نہیں کرتے ہیں مرضی سے مرضی سے بلکل ٹھیک ہے انہی کا دوسرا سوال ہے منظور احمد کا ہی اگر باپ اپنی اولاد میں سے کسی ایک بیٹے سے ناراض ہو اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ اسے جائداد میں سے حصہ نہ دے تو کیا یہ جائز ہے جو جائداد موروسی آتی ہے اسے روکنے کا حق اسے نہیں ٹھیک ہے ملنب جو اس کو بھی جو باپ کو وراثت میں ملی ہے اسے وقت نہیں ہے کہ روکے اسے چاہیے کہ وراثت میں روکے تو رک جائے گی لیکن گناہ ہو ٹھیک ہے جو باپ نے میند کر کے خود کم آئی ہے مجھ چاہے بیش دے زائر کر دے کسی ایک کو دے کسی کو بھی نہ دے بس کافنا مال ہے صحیح بالکل صحیح محمد عرفان ہے عارف والا سے یہ کہتے ہیں حضرت جی بعض اوقات میں کسی بالکل نئی جگہ جاتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ جگہ میں نے پہلے بھی دیکھی ہے اسی طرح کسی سے ملتے وقت یوں محسوس ہوتا ہے پہلے بھی مل چکا ہوں یا کبھی گبار تو کوئی کام کرتے وقت بھی ایسا لگتا ہے جیسے اسی سیچویشن میں یہ کام میں پہلے بھی کر چکا ہوں حالانکہ کیا نہیں ہوتا ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے بعض ارواح میں استعداد ہوتی ہے حصول ورکات کی اور یہ مادی اکل کی بات نہیں یہ روح کے ادراکات ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو روح جانتی ہوتی ہے ایسے لوگ اگر اللہ اللہ کریں اور تصوف اور سلوک حاصل کریں تو بہت ترقی کرتے ہیں ان کی روحیں ان میں بنیادی طور پر استعداد ہوتی ہے یہ دنیا میں کھو کر ضائع کر دیتے ہیں ہر چیز کی استعداد ہوتی ہے دس بچے پڑھ رہے ہیں کلاس میں تو ہر ایک کی اپنے اپنی استعداد ہے ٹیچر بھی ایک ہے مضمون بھی ایک ہے لیکن ہر ایک کی سمجھ اپنی اپنی ایسی طرح ارواں کی بھی استعداد ہوتی ہے جن روحوں میں زیادہ حصول برکات کی استعداد ہوتی ہے وہ یہی سامیتے ہیں کہ یہ تو میرا دیکھ کیو چیزیں ہیں اچھا یہ یہ برکات کا اثر ہے اس میں ادراک روح کے ادراکات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اسے کوئی چیز اجنبی نہیں لگتی کائنات دیکھی والی ہے سبحان اللہ اچھا میں نے حضرت جی آج سے تقریباً کوئی سترہ اٹھانہ سال پہلے ایک آرٹیکل پڑا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے اندر لگائی جاتی تو اس وقت یہ فورٹی ایم بی کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی آپ تو جی پی میں آگی فورٹی ایٹی ایم بی کی ہارڈ ڈسک ہوتی تھی تو انہوں نے کہا جی ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ اگر ہارڈ ڈسک بن جائے تو جتنا ڈیٹا اس کے اندر آتا ہے اتنا ڈیٹا ایک انسان کی میمری کے اندر موجود ہوتا ہے ہر وقت جس کی ریکالنگ پار زیادہ ہو جائے اور اس کو یوز میں لے آئے تو اسے اپنے پیدا ہونے سے پہلے کی چیزیں بھی یاد آ سکتی تو وہ سینٹیفک طریقے سے مطلب جو چیزیں پروف کر رہے ہیں وہ وہ یہی چیز پروف کر رہے ہیں دماغ کی اہلیت بلکل صحیح روح کیس سے کروڑوں گنا کروڑوں گنا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو انہیں ہو رہا ہے یہ وہ روح کے دراکات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دماغی صلاحیت نہیں ہے وہ روح سمجھتے یہ سب کچھ دیکھا بھالا ہے یہاں سے تو ہم پہلے بھی گزرے تھے سبحان اللہ اگر ایسے لوگ اللہ اللہ کریں تو بڑی ترقی کریں بلکل صحیح رضا اشرف ہے توبہ ٹیک سنگھ سے یہ کہتے ہیں کیا اللہ کے ولی پر شریعت لاغو ہوتی ہے بڑا عجیب سا سوال ہے ولی ہوتے ہی وہ ہے جو شریعت میں فنا ہو جائے یہ میرا خیال ہے کہ ان کی نشاندی ان کا جو ہے مطمع نظر وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ نہ کھایا نہ پیا نہ نواز نہ روزہ نہ آج نہ زکاة کچھ نہیں ہے اور وہ ولی اللہ بنے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے ہی سارا کچھ ملے گا نا ولی ایسے نہیں ہوتے ولی سے مراد ہے دوست دوست دشنی تو نہیں کرتا نہیں کرتا بالکل ٹھیک ہے اور نبی کریم کی عطاعت اللہ کی دوستی ہے اور آپ کی نافرمانی اللہ کی دشمنی ہے صحیح تو شریعت پہ عمل نہ کرنا نبی کریم کی نافرمانی اور اللہ کی دشمنی ہے بالکل ٹھیک ہے یہ لوگ اللہ کے دشمن ہو سکتے ہیں یا پھر پاگل ہے جو مکلف ہی نہیں ہے تو پاگل کی ولایت کیسی وہ تو آئی پاگل وہ تو پاگل ہے اسے اپنا ہوش نہیں ہے آپ کو کیا کرے گا بالکل ٹھیک ہے وہ تو آئی پاگل یہ جو مجذوب کا یہ لفظ وہ پاگل ہے مجذوب پاگل ہوتا ہے مجذوب ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے اگر یہ فضیلت ہوتی تو انبیاء مجذوب ہوتے مجذوب ہوتے بالکل ٹھیک ہے کوئی نبی مجذوب نہیں مجذوب ہونا کمزوری ہے ویکنس ہے پاگل ہو گیا اس کی اکل کام چھوڑ گئی دماغ کی نسیں جل جاتی ہیں شاٹ ہو جاتی ہیں سارا دماغ تو الیکٹرونک ہے اس میں بجلی سے کام چلتا ہے تو وہ جو نسیں ادھر ادھر بجلی لپکتی ہے اور چیزیں سمجھتے ہیں بندہ وہ باریک نسیں جل جاتی ہیں اس کے الیکٹرونک سہل کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں بالکل صحیح جو پاگل قرار پاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کے قابل نہیں دوسرے کو فائدہ کیا دے فائدہ کیا دے ختم ہو گئی بات اور جس کا حضرت رحمت اللہ خدمت میں جاتا تھا تو حضرت کے گاؤں میں ایک پیر صاحب آیا کرتے تھے اور بڑے خوش لباس اور ویسے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تو ایک دن اس کے کمبری تو حضرت کی محفل میں آگے تو حضرت نے پوچھ لیا کہ یار تم بڑی خدمت کرتے ہو پیر صاحب کو ارسال بلاتے ہو تو یہ تو پڑھتے نماز بھی نہیں ہیں تو تمہیں کیا سکھائیں گے خود نماز نہیں پڑھتے یہ ساری نمازیں حرم میں جا کر پڑھتے ہیں صحیح لیت اللہ میں پڑھتے ہیں یہاں نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں باقیدیز میں حضرت نے فرمایا دعا دینے سے کہو کھانا وہاں سے کھانا کرے کھانا جہاں کھاتا ہے نمازیں وہاں جا کر پڑھتا ہے بلکل ٹھیک جب پانچ دفعہ جاتا ہے تو صبح شام کا ایک دن کا کھانا اسے جان نہ دو کہ وہی سے کھانا پھر دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بلکل صحیح یہ سارے فراد ہوتے ہیں کوئی نہیں ولی بنتا ہی وہ ہے جو خلوص دل سے شریعت پر عمل کر رہا ہے بلکل ٹھیک ہے ساکب آباس ہیں گجرات سے روح اور جسم کے تعلق کے بنا پہ ان کے ایک دوسرے پہ کیا اثرات ہیں جسم مادی ہے روح عالم عمر سے ہے اور یہ ایک عجیب ایسا تعلق ہے جو اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے کہ روح لطیف تر چیز ہے مادہ ٹھوس ہے اب لطیف کو ٹھوس سے جوڑنا یہ انسانی دنیا میں تو ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بجلی کو لوے سے گزار تو سکتے ہیں اس کا حصہ نہیں بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں بلکل ٹھیک بیٹ ہے آپ تار سے لوے کی تار سے بجلی بلب میں جائے گی لیکن اگر اس تار کو پیچے سے کاٹ دیں تو اس میں بجلی رہے گی تو نہیں کیونکہ بجلی لطیف ہے تار ٹھوس ہے گزر گئی تو وہ ختم جائے گی بلکل صحیح لیکن بدن ٹھوس ہے روح لطیف تر ہے اللہ نے اس کا پیمند لگا دی اور ایسا لگایا کہ اس دنیا میں برزخ میں قیامت کو اور آخرت میں ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں صحیح بلکل صحیح چونکہ روح کو بقا ہے عالم امر سے ہے تو بدن کو بھی بقا ہے ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا تو ان کا میاں چولی دامن کا ساتھ ہے انہیں اللہ نے جوڑ دیا ہے ہمیشہ رہیں گے اکٹھے رہیں گے یا بدن کی شعب کرو گے تو روح کو لے ڈوبے گا یا روح کو پالو گے تو بدن کو بھی اڑا لے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب ضروری ہے کہ دونوں کا دھیان رکھا جائیں دھیان رکھا جائے اور روح کو جتنی تقویت ملے گی بدن اتنا طاقت والا ہو بدن بھی اتنا طاقت والا ہو حضرت جی ہمارے پرگرام کا وقت آپ نے احتدام کو پہنچا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اتنے سوالات کی رہنمائی کی اور ایسے ایسے سوالات کی جو واقعیتا ضروری تھے جن کا ہمارے ناظرین کے لیے جاننا بہت ہی تھا ناظرین امہترم اگر آپ بھی اس پریام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود اور اس طرح سے میں آپ میل کر سکتے ہیں علمشت.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے question کے option میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں وہاں پہ searching دی ہوئی ہے اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے ادبار سے search کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کس ایپیسوٹ میں اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں index wise آپ نام سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں شہر کے نام سے اس کو search کر سکتے ہیں موضوع کے ادبار سے search کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کی حوالے سے اردو انگلیش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے اور حضرت جی کی بیانیاں تفاصیل جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پرگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی